بریکنگ نیوز آ رہی ہے اسرائیل نے اپنے پڑوسی اور ایران کے دوست سیریا پر حملہ کر دیا ہے اس نے دکشن سیریا میں راتوں رات توپ کے گولے برسائے ہیں حملوں کے ساتھ اسرائیل نے سیریا کو باقاعدہ لکھ کر دھمکی بھی دی اسرائیل نے ہوائی جہاز سے سیریا میں دھمکی دیتے ہوئے کچھ پیمفلٹ گرائے جن پر سیریا کی سینہ کے نام کھلا سندیش لکھا ہے پیمفلٹ میں سیریا کی سینہ کو لیبنان کے چرمپنتی سنگٹن ہزباللہ سے دور رہنے کو کہا گیا اس حملے کی ٹائمنگ بھی کافی اہم ہے کیونکہ اسرائیل کی ودیش منتری ایران کے پڑوسی اور دشمن ازربائیجان کا دورہ کرنے کے بعد مد دیشیا کے دیش ترکمینستان پہنچ گئے ہیں اور ترکمینستان بھی ایران کا پڑوسی ہے یعنی عید سے پہلے اسرائیل ایران کے خلاف ایک دم فول پروف پلاننگ میں جھوٹا ہے پوری دنیا کو ڈر ہے کہ ایران اور ایران کی دشمنی میں عید پر کچھ بہت بڑا ہو سکتا ہے خود ایران کی ملٹری انٹیلیجنس اپنی سرکار کو چیتابنی دے چکی ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی ایران کا ید ہو سکتا ہے اس لئے ایران ایک طرف ایران کے پڑوسیوں کو سادرہ ہے دوسری طرف وہ اپنے پڑوس میں بیٹھے ایران کے دوستوں سے بھیڑنے میں لگا ہے اور اسی رننیتی کے تحت ایران کی سینہ نے بیٹی رات دکشنی سیریا میں ہزباللہ کے ٹھکانوں پر توپیں چلا دی کچھ گھنٹے بعد ایران کے ایک ویمان نے سیریا کی سینہ کو دھمکی دیتے پیمفلٹ بھی زمین پر گرا دیئے ان پیمفلٹ پر عربی میں دھمکی لکھی نظر آئی اور دھمکی یہ تھی کہ سیریا ہزباللہ کی مدد کرنا بند کر دے اسے ایران کے خلاف خوفیہ جانکاری دینا بند کر دے نہیں تو اسرائیل سیریا کو مٹی میں ملا دے گا ہزباللہ ایک چرمپنتھی سنگٹھن ہے جس کے سر پر ایران کا ہاتھ ہے اسی وجہ سے ہزباللہ اور اسرائیل کٹر دشمن ہے ہزباللہ لیبنان میں آکٹیو ہے اور لیبنان اسرائیل کا پڑوسی ہے اس لئے ہزباللہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے اسرائیل کئی بار سیریا پر ہزباللہ کی مدد کرنے کا عاروب لگا چکا ہے اس لئے وہ سیریا پر حملے کرتا رہتا ہے اسرائیل اور سیریا پڑوسی ہیں اسرائیل کے اترپور میں سیریا ہے اور سیریا کا دوست ایران ہے اسی وجہ سے ایران کے لڑاکے سیریا کی سرکار کو بچائے رکھنے کے لیے ودروہی گھٹوں سے لڑ رہے ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران نے ہزباللہ کو بھی سیریا میں اتارا ہوا ہے اور تو اور ایران سیریا کے راستے ہزباللہ کو ہتھیار بھی پہنچاتا ہے اسی وجہ سے اسرائیل ہتھیاروں کی شپمنٹ پر بھی اٹیک کرتا رہتا ہے لیکن اس بار اس نے سیدھے سیریا کو ہی ہزگولہ سے دور رہنے کی دھمکی دے ڈالی ادھر گجرات کے جامنگر سے حیران کرنے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں سڑک پر چلتی ایک بس کے پیچھے کا شیشہ اچانک ٹوڑ گیا جس کے بعد بس میں بیٹھے لوگ دہشت میں آ گئے سامنے آئے ویڈیو میں وہ بس سڑک سے دھیرے دھیرے گزرتی نظر آئی لیکن تب ہی ایک بڑے سپیڈ بریکر کو پار کرنے کے دوران بس کے پیچھے کا شیشہ ٹوڑ گیا جس کے بعد اس میں بیٹھے لوگ سڑک پر نیچے گرنے لگے رہت کی بات یہ رہی کہ بس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی اس لیے دو لوگ ہی اس سے نیچے گرے لیکن ان کے نیچے گرنے کے بعد بھی بس نہیں رکی اس حادثے میں دونوں لوگوں کو معمولی چوٹ آئی ادھر پششیمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور بھارت سے مقابلے کے لیے چین اپنی طاقت بڑھانے میں جڑ گیا اسی کڑی میں اس نے ایک ایسے مسائل ڈیفنس سسٹم کا ٹیسٹ کیا جس سے وہ دشمن کی مسائلوں کو پل بھر میں تباہ کر سکے گا کیونکہ چین یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ امریکہ اور بھارت کی طاقت کے آگے کہیں نہیں ٹکتا پششیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسی وجہ سے پچھلے ہفتے چین نے گراؤن بیسٹ میڈ کورس مسائل انٹرسپشن کا ٹیسٹ کیا تاکہ وہ امریکہ اور بھارت کو چنوٹی دے سکے چین کا دعویٰ ہے کہ اس مسائل ڈیفنس سسٹم کے سفل پریقشن سے اس کے پرمانوں اتھیاروں کا زخیرہ پوری طرح سرکشت ہو گیا لیکن مانا جا رہا ہے کہ چین نے امریکہ اور بھارت کے خلاف اپنے سرکشا گھیرے کو مضبوط کرنے کا مقصد سے اس مسائل ڈیفنس سسٹم کا ٹیسٹ کیا ہے کیونکہ چین کا دعویٰ ہے کہ اس ہتھیار سے وہ انترکش سے بیلیسٹک مسائل تک کو پلک جبکتے ہی ڈھر کر دے گا حالانکہ چین نے یہ نہیں بتایا کہ ٹیسٹ میں ٹارگٹ کو سفلتا پور وقت بھیدہ گیا یا نہیں اس بات کی بھی جانکاری نہیں دی گئی کی ٹیسٹ میں کتنی انٹرسپٹر مسائلیں فائر کی گئی تھی حالانکہ پسٹیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ چین نے ٹیسٹ میں ایچکیو نائنٹین مسائل انٹرسپٹر کا استعمال کیا جو امریکہ کے تھارڈ یعنی چرمینل ہائی آلٹیٹوڈ ایریا دیفنس کی طرح ہے جس کی رینج ایک ہزار سے تین ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب چین نے اپنے مسائل ڈیفنس کا ٹیسٹ کیا ہو پشلے سال اکٹوبر میں بھی چین گراؤن بیسٹ میٹکوز مسائل انٹرسپٹر کا ٹیسٹ کر چکا ہے اس بیج برازیل کے پورو راشپتی جائر بولسنارو کے بیٹے ایدواردوں بوسنارو برازیل کی سنسد میں ایک بیٹھک کے دوران بھڑک گئے اس بیٹھک میں موجود ایک ساتھی سانسد نے کے ساتھ ان کی تیکی بحث ہو گئی اس دوران کوئی ان کا کوٹ پکڑ کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا دکھا تو کوئی انہیں سمجھانے کی لیکن پورو راشپتی جائر بولسنارو کے بیٹے کا غصہ شانت نہیں ہوا وہ لگاتار اس سانسد پر چلاتے رہے جانکاری کے مطابق اس سانسد نے برازیل کے پورو راشپتی پر 2018 میں ہوئے حملے کو فرضی بتایا تھا جس سے جائر بولسنارو کے بیٹے بھڑک گئے وہی اس بات پر مہر لگ گئی کہ پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری اگلے مہینے بھارت آنے والے ہیں پاکستان کے ودیش منترالے کی طرف سے اس کا آدھکاریک اعلان کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے ودیش منتری SCO یعنی شانگائی کوپریشن آرگنیزیشن کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے بھارت آئیں گے بلاول بھٹو چار اور پانچ مہی کو بھارت میں رہیں گے اور گوہ میں SCO دیشوں کے ودیش منتریوں کی بیٹھک میں حصہ لیں گے پاکستان پچھلے کچھ سالوں سے بھارت کے آدھکاریک دورے بھی ٹالتا رہا ہے پچھلے سالوں میں نہ تو بھارت کا کوئی بڑا نیتہ پاکستان گیا اور نہیں پاکستان سے کوئی بڑا نیتہ بھارت آیا اسی لیے مانا جا رہا تھا کہ پاکستان اس بار بھی اس بیٹھک سے کھنارہ کر لے گا لیکن پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو کو بھیجنے کے فیصلے نے سب کو چونکا دیا اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ کنگال پاکستان کی طرف سے دشمنی بھولنے کی کوشش ہو رہی ہے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ رشتوں کو بہتر بنایا جا سکے حالانکہ دوزار سولہ کے بعد سے ہی بھارت اور پاکستان کی نتاؤں اور افسروں کے آپسی دورے بند ہیں لیکن دوزار انیس میں دھارہ تین سو سبتر ختم ہونے کے بعد سے تو تلوانے کچھ گئیں تھیں آخری بار بھارت آنے والی پاکستان کی ویدیش منتری ہینا ربانی خر رہی جو دوزار بارہ میں بھارت آئی تھی پھر دوزار چودہ میں پاکستان کے اس وقت کے پی ایم نواز شریف پردھان منتری نریندر موڈی کے شفت گرہن میں شامل ہوئے دوزار پندرہ میں پردھان منتری نریندر موڈی بھی لاہور گئے تھے اور نواز شریف کے گھر ایک پاریوارک کارکرم میں شامل ہوئے تھے اور اسی سال بھارت کی ویدیش منتری سوشما سوراج بھی پاکستان کے دورے پر گئی تھی اس کے بعد پتھان کوٹ اور اوری میں ہوئے آتنگ کی حملوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا بھارت نے رشتے پاکستان سے پوری طرح توڑ دیئے اور ہر طرح کے دورے بند ہو گئے تھے ادھر سچین پائلٹ نے پھر سے گہلوت سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا انہوں نے منتری مہیش جوشی کے خلاف گہلوت سرکار سے جانچ کی مانگ کر دی اور انہوں نے یہ مانگ اس چائے والے کے گھر پہنچ کر کی جسے خودکوشی کے لیے اکسانے کا آروپ گہلوت سرکار کے منتری مہیش جوشی پر لگا سچین پائلٹ نے اس ماملے میں نشفکش جانچ کی مانگ کی انہوں نے ساتھ کیا کہ پولس کو کسی کے دباب میں نہیں آنا چاہیے ادھر احمد آباد کی وشیش عدالت نے گجرات کے نروڑا گام نرسنہار ماملے میں سبھی آروپیوں کو بری کر دیا سال دوزار دو میں ہوئے اس ہتیا کانڈ میں گیارہ لوگوں کی موت ہوئی تھی جس میں بی جے پی کی پور ودھائک مایا کوڈنانی اور بجرنگ دل کے پور ونیتہ بابو بجرنگی سمیت 86 لوگوں کو آروپی بنایا گیا تھا حالانکہ ٹرائل کے دوران 86 میں 18 آروپیوں کی موت ہو گئی جبکہ باقی بچے 68 آروپیوں کو بری کر دیا گیا احمد آباد کی وشیش عدالت نے ان پر لگے آروپوں کو غلط بتایا حالانکہ پیڑت پکش اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کا رخ کرنے کی تیاری میں ہے نروڑا گام نرسنہار 27 فروری 2002 کے گودھرا کانڈ کے ایک دن بعد ہوا تھا جب گجرات میں الگ الگ جگہوں پر سامپردائک دنگے ہوئے تھے اسی دوران احمد آباد کے نروڑا گام میں بھی 11 لوگوں کی ہتیا کی گئی تھی ادھر کنگالی کی مار جھیل رہے پاکستان کے لیے عید منہ پانا بھی مشکل ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنا تک مشکل ہو گیا ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان 1947 کے بعد سے اپنے سب سے برے آرثک دور کا سامنا کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی ارث ویوستہ پوری طرح برباد ہو چکی ہے اس کا اثر لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں پر بھی پڑا ہے اور رمضان مہینے کے شروعات سے لے کر اب تک وہاں کھانے پینے کو اسامان 35% مہنگا ہو گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کا ڈال روٹی کھا کر گزارہ کرنا بھی مشکل ہو گیا اور پاکستان پر یہ مہنگائی بم عید کے قریب پھوٹا ہے یعنی وہاں کے لوگوں کو عید منانے سے پہلے بھی سو بار سوچنا پڑے گا کیونکہ عید کے جشن پر کنگالی کا گرہن لگ گیا مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کلو چکن کی قیمت پاکستانی روپیوں میں ساڑھے تین سو تک پہنچ گئے وہیں ایک کلو مٹن اٹھارہ سو پاکستانی روپیوں کا مل رہا ہے اس کے علاوہ چاول کے دام تک وہاں تین سو پاکستانی روپیوں سے زیادہ ہو چکے ہیں اور تو اور پھلوں کی قیمت تک آسمان چھو رہی ہے مطلب یہ کہ پاکستان میں روزہ کھولنا بھی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی حالکہ شہباز شریف سرکار نے اس کے لیے مسجدوں میں چاول اور آٹے کی بوریاں باٹنے کی ویوستہ کرائی تھی لیکن انہیں لینے کے لیے بھی لوگوں کو جان کی بازی لگانی پڑ گئی کیونکہ انہیں لینے کے لیے اتنی بھیڑ امڑی کی کئی جگہ بھگڑڑ مجھ گئی اس کے علاوہ سرکار سبسیڈی پر لوگوں کو آٹا اور چاول مہیا کرانے کی کوشش میں ہے لیکن پیٹرول اور ڈیزل کے بڑے داموں کی وجہ سے سبسیڈی کے باوجود وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہے یعنی شہباز سرکار کی یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے والے کئی لوگوں کی جان کھانا لینے کے لیے لگی لائن میں ہی چلی گئی حالکہ پاکستان کو امید ہے کہ ایت سے پہلے اسے آئی ایم ایف سے مدد مل جائے گی شہباز سرکار کو یہ بھروسہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ملنے والا قرض ان کی ڈوبتی ارث ویبستہ کو کچھ سہرہ دے گا تاکہ ان کے لوگ بھوکو مرنے سے بچ سکیں بریکنگ نیوز آ رہی ہے جمہو آتنگ کی حملے سے جڑی سینہ کے ٹرک پر آتنگ کی حملے کی جانچ کے لیے کیندریہ جانچ ایجنسی این آئی اے کی ٹیم جمہو جائے گی اس ٹیم میں تین سے چار سدس سے ہوں گے جو کل صبح آتنگ کی گھٹنا والی جگہ پر پہنچیں گے سوتنوں کے حوالے سے یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس آتنگ کی حملے کو لشکر تیبہ سے جڑے آتنگیوں نے انجام دیا ہے سینہ کے ٹرک پر ہوئے اس آتنگ کی حملے میں پانچ جوانوں کی موت ہو چکی ہے کچھ جوان گھائل بھی ہیں امیت پانڈے وائزہ جڑ رہے ہیں امیت کیا پتا چل رہا ہے جی کشور ڈپٹی ایس پی اور ایس پی ایس تر کے ادھکاری جانچ تیم میں جائیں گے اور کل ملہ کا تین بھی دو پر جانچ کی جائے گی کتنی لوگوں کا موڈیول ہے کس طرح کے ایکسپلوزیو سے استعمال کیے گئے ہیں اور پی ای ایف ایف جو سنگتھن جس نے ذمہ داری لیے اکھرکار وہ کتنے طریقے کتنے چکری ہے گھاٹی میں اس پورے پرکن کی جائے گی تو کل سوڑے ٹیم پہنچے گی ویسے طریقے سے اپنے اس ماملے میں جارج کرے گی شکریہ آمید آپ کا